میں ہوں عدیل امتیاز اور اس وقت میرے سامنے ایک بہت سیمپل سرکٹ موجود ہے یہ سیمولیشن فیٹ سیمولیشن ہے جو یونیورسٹی آف کلوروڈو نے بنائی ہے اس سیمولیشن میں ہم ایک سیمپل سرکٹ سٹیڈی کریں گے یہاں پر آپ کے پاس اس پینل میں آپ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس بہت سارے کمپننٹس ہیں میں یہاں سے ایک سوچ اٹھاتا ہوں اور اس کو اپنے سرکٹ میں لگا دیتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر میرے پاس ایک سوچ جو ہے وہ موجود ہے مجھے اس کو تھوڑا سا اب تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ایک سوچ جو ہے وہ اس کو لگا دیا ہے اس کے ساتھ میرے پاس یہاں پر نو وولٹ کی ایک بیٹری ہے یہ ڈی سی بیٹری ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کیبلز لگائی ہیں یہاں پر ہم نے کیبلز لگائی ہیں اور کیبلز میں آپ کو الیکٹرون نیلے رنگ کے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ دس اہم کا ایک ریزسٹنس میں نے لگایا ہے اور اس کے سیریز میں ایک ایم میٹر لگایا ہے جو کہ کرنٹ کو میئر کرے گا اور پھر ہمارے پاس سیریز میں ایک سوچ موجود ہے میں ریزسٹنس کی جگہ ایک بلپ بھی لگا سکتا ہوں اور وہ آپ کو ریزسٹنس کا کام دے سکتا ہے وہ بھی دس اہم کا تو یہ آپ ایکسپریمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر میرے پاس وولٹیج میئر کرنے کے لیے ایک ملٹی میٹر ہے اور اس سے میں یہاں پر وولٹیج میئر کر سکتا ہوں میرے پاس اس سرکورڈ کو دیکھنے کے لیے دو طریقے ہیں ایک میں اس کو کامپننٹ فارم میں دیکھوں جو کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں اور دوسرا میں اس کو سیمبولک فارم میں دیکھوں یعنی میں سیمبلز میں دیکھوں تو اگر میں یہاں پر سیمبلز کروں گا تو آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر مختلف قسم کی سیمبلز نظر آئیں گی یہ بیٹری کی پاور سپلائی کی ایک سیمبل ہے جس میں جو لمبی شاخ ہے وہ پوزیٹیو ٹرمینل ہے اور چھوٹی شاخ جو ہے وہ نیگٹیو ٹرمینل ہے اسی طریقے سے یہاں پر آپ کو ایک سوچ نظر آ رہا ہے ایمیٹر نظر آ رہا ہے اور آپ کو ریزسٹنس نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اس سوچ کو بند کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اب آپ کو کرنٹ جو ہے وہ فلو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کرنٹ نیگٹیو ٹرمینل یہ چھوٹا ٹرمینل نیگٹیو ٹرمینل تھا اس سے فلو کر رہا ہے اور الیکٹرون نیگٹیو ٹرمینل سے جا رہا ہے اور پوزیٹیو ٹرمینل میں داخل ہو رہے ہیں اسے ہم الیکٹرونک کرنٹ کہتے ہیں کرنٹ ایکچلی ایسے فلو کرتا ہے پر ہم کنونشنل کرنٹ جو ہے اس کو بھی سٹڈی کرتے ہیں جو کہ اس کے بالکل اپوزیٹ ہوتا ہے اور وہ پوزیٹیو پوٹینشل سے نیگٹیو پوٹینشل کی طرف آتا ہے یعنی ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ پوزیٹیو ٹرمینل جو ہے وہ زیادہ پوٹینشل پہ ہے جس طرح آپ اگر چھت پر چڑھیں تو وہ زیادہ ہائٹ پر ہوگی اور آپ ہمیشہ زمین پر آگے رہیں گے اسی طریقے سے پوزیٹیو پوٹینشل جو ہے وہ زیادہ پوٹینشل پہ تو اس سے کرنٹ جو ہے وہ نیگٹیو پوٹینشل کی طرف جائے گا یعنی کم پوٹینشل کی طرف آئے گا آپ یہاں پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کرنٹ جو ہے وہ بھی پوائنٹ نائن ایمپیئر موجود ہے اگر میں یہاں پر اب میں نے آپ کو یہ تو فرق بتا دیا کنونشنل اور الیکٹرونک کرنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے تو میں اگر یہاں پر ویلیوز کو چیک کروں تو میرے پاس یہاں پر ساری ویلیوز آ جائیں گی میرے پاس نو ووٹ کی ایک پاور سپلائی ہے سوچ کیونکہ کلوز ہے اس کا ریزیسٹنس زیرو ہے اسی طریقے سے کرنٹ جو ہے وہ پوائنٹ نائن ایمپیئر اس میں سے جا رہا ہے اور اگر میں وولٹیج میر کرنا چاہتا ہوں تو میں ریڈ کو یہاں پر لگاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈ پوزیٹیو لیڈ ہوتی ہے ملٹی میٹر کی تو کیونکہ یہ پوزیٹیو ٹرمینل سے کنیکٹیڈ ہے تو یہ پوزیٹیو ٹرمینل ہے اس ریزیسٹنس کا اور یہ نیگٹیو ٹرمینل ہے تو میں یہاں پر لگاؤں گا تو میرے پاس یہ نو کے نو ووٹ یہاں پر آ جائیں گے جو اس دس اوہم کے ریزیسٹنس کے اکراس ڈراب ہو رہے ہیں کیونکہ جتنی پاور سپلائی ہم دے رہے ہیں جتنی ووٹیج پوٹنشل ہم دے رہے ہیں وہ سارا کا سارا اس ریزیسٹنس کے اکراس ہمیں ملے گا کیونکہ اور کوئی ریزیسٹنس ہمارے پاس نہیں لگا ہوا ہے اب اس اسنا میں میں کیا کرتا ہوں میں ریزیسٹیوٹی بڑھاتا ہوں وائرز کی تو جب کیبل کی ریزیسٹنس بڑھے گی تو کرنٹ کیا ہوگا جی کرنٹ کم ہوگا کیونکہ اب صرف دس اوہم کا ریزیسٹنس نہیں ہے بلکہ دس اوہم سے زیادہ کا ریزیسٹنس ہے کیونکہ کیبلز جو ہیں وہ بھی ریزیسٹنس دے رہی ہیں تو آپ کے پاس پوائنٹ نائن ایمپیئر سے کم ہو کر کرنٹ پوائنٹ فور نائن ایمپیئر رہ گیا ہے اچھا اگر آپ ریزیسٹنس اور بڑھا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوا آپ کے پاس کرنٹ اور کم ہو جائے گا کرنٹ کا فلو چاہے آپ کنونشنل لیں یا الیکٹرونک لیں کرنٹ کا فلو جو ہے وہ پوائنٹ تھری تھری ایمپیئر ہو جائے گا پر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کے وولٹیج جو ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے 3.96 تو باقی وولٹیج کہاں پر ڈراؤپ ہو رہی ہے وہ ان کیبلز کے گروس ڈراؤپ ہو رہی ہے کیونکہ ان کیبلز کا ریزیسٹنس بڑھ چکا ہے اس لئے ان کے اگینسٹ وولٹیج بھی ڈراؤپ ہو رہی ہے میں اس کو واپس لے کے جاتا ہوں تو آپ دیکھیں وولٹیج بڑھ رہی ہے اس کے کروس ریزیسٹنس کے کروس اور کرنٹ جو ہے وہ بھی سرکٹ کے تھروں بڑھ رہے اسی درہیے سے ہم بیٹری کی ریزیسٹنس کی طرف آتے ہیں اس وقت ہم نے ایک آئیڈیال بیٹری لی ہے جس کا ریزیسٹنس زیرو ہوں ہے پر اگر اس کا ریزیسٹنس ہو بیٹری کا ریزیسٹنس ہو تو پھر کیا ہوگا پھر وہ ریزیسٹنس دس ہوں میں ایڈ ہو جانا شروع ہو جائے گا اور کرنٹ پھر کم ہونا شروع ہو جائے گا اور وولٹیج جو ہیں اس ریزیسٹنس کے کروس کم ہو جائیں گی اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ وولٹیج اس کے کروس بھی انٹرنل ریزیسٹنس کے کروس بھی ڈراؤپ ہوں گی تو چلتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں میں نے جیسے اس کا ریزیسٹنس زیادہ کیا آپ دیکھیں یہاں پر سکس ووٹ آگئے اور کرنٹ پوائنٹ نائن امپیئر سے پوائنٹ سکس امپیئر ہو گیا ہے میں نے فائیو اوہم کی بجائے یہ بیٹری کی ریزیسٹنس دس امپ کر دیں یعنی یہاں پر بھی آپ کے پاس دس امپ ہے اور اب دس امپ کا ایک ریزیسٹنس بیٹری کے اندر بھی لگا ہوا ہے تو ہمارے پاس کرنٹ جو ہے وہ آدھا رہ جائے گا کیونکہ یہ ریزیسٹنس ڈبل مر رہی ہے اور اسی طریقے سے اس کے کروس وولٹیج جو ہے وہ آدھی رہ جائے گی 4.5 کیونکہ 4.5 وولٹس جو ہے وہ اس کے کروس بھی ڈراؤپ ہو رہے ہوں گے تو ہمیں بیٹری کے اگینسٹ بھی وولٹیج جو ہے وہ ڈراؤپ ملتا ہے کیونکہ ہر بیٹری آئیڈیل بیٹری نہیں ہوتی اور ہمیں کیبلز کے کروس بھی وولٹیج ڈراؤپ جو ہے وہ ملتا ہے کیونکہ کیبلز ہمارے پاس ریزیسٹنس فری نہیں ہوتی یہ ایک سیمپل سرکٹ تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ جا کے فیٹ کی لیب پر اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس سے کھیل سکتے ہیں